احمدہ وانسلی علی رسولہ الكریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات میرے پیارے بچوں اسلام علیکم میں زیشان کمال کلاس نہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں شیر ہے ہنگ کا تیسرا شیر محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا محرم مطلب واقف جاننے والا اور نامحرم مطلب نامحرم نامحرم مطلب نامحرم نامحرم مطلب نہ جاننے والا تو مطلب کیا ہوا کہ محرم اور نامحرم دونوں ایک برابر ہیں کیونکہ جس پر اللہ کا راز کھلتا ہے اس کو چپ لگ جاتی ہے اب غور کیجئے گا اس شیر میں محرم اور نامحرم دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور یہ تضاد لاکہ لگا کر بنایا گیا لہذا یہ سنتِ تضادِ سل بھی ہے اب اس شیر کی وضاحت کرتا ہوں کہ محرم اور نامحرم کو شاعر نے ایک جیسا کہا یقصہ کہا لیکن محرم ہوتا ہے وہ جو جانتا ہے اور نامحرم جو واقف نہیں حالانکہ دونوں بظاہر برابر نہیں ہو سکتے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں لیکن شاعر نے ایسا کیوں کہا شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک براپر کیوں کہا دوسرے مصرے میں یہ بات آیا ہوتی ہے کہ شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا کیوں کہا کہا کچھ کہا ہے نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا دیرا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کا راز منکشف ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرفان سے سرفراز کرتا ہے وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ کتنا ہی علم حاصل کر لے وہ معرفت کے کتنے ہی درجے عبور کیوں نہ کر لے وہ سلوک کے کسی بھی مقام پر پائز ہو وہ باطن کا سفر کتنا ہی طویل تیہ کر لے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راز سے واقف نہیں ہو سکتا جو اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اور علم کے کتنے پرتے انسان پر مقام مار پت تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بند رہتے ہیں کتنے پرتے گرے رہتے ہیں کتنے در ہے علم کے جو بند رہتے ہیں مقام مار پت تک مقام مار پت تک مقام مار پت تک پہنچنے کے باوجود یہ کوئی نہیں جانتا اس لیے جو نہیں جانتا وہ بالکل نہیں جانتا لیکن جو علم رکھتا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ نے جتنا اسے علم عطا کیا ہے وہ علم پانے کے باوجود وہ اللہ تبرک و تعالی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا انسان اللہ کی نشانیوں سے اسے دیکھ سکتا ہے مجازی آنکھ سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِطُونَ بِشِئِنَ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَا کہ اس کے علم پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے تو اللہ تبرک و تعالی کے علم پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا مقام مئر پان تک پہنچنے کے باوجود اسے اللہ کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے یہاں محرم بھی مقام مئر پان تک رسائی حاصل کرنے والا بھی لاعلم ہے وہ بھی خاموش ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ سیر کا کہ جو نام محرم ہے وہ خاموش ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کچھ نہیں بول سکتا مقام ناسود سے اوپر مقام ہاہود کیا ہے مقام ملکود کیا ہے مقام لاہود کیا ہے شریعت سے اوپر طریقت حقیقت اور معرفت کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا اس لیے وہ تصوف اور صدوق پر لبکشائی کرنے سے قاسر ہیں لیکن جو لوگ تصوف کے مراحل طے کرتے ہوئے مقام علبیت تک رسائی حاصل کرتے ہیں جن لوگوں کو عرفانِ الٰہی کا نور ملتا ہے جن سالکوں کے دل معرفتِ الٰہی کے نور سے روشن ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ان پر آیاں ہوتی ہے جب عرفان کا نور ان کے اندر سرائت کرتا ان کے دل میں اترتا ہے تو مستی سرشاری اور بے خودی کے عالم میں وہ دنیا مافیہ تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اپنی نفی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں وہ ہر چیز سے ماسوہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور عرفان کی لذتوں سے عاشنا ہونے کے بعد وہ سرود و مستی اور کیف کی حالت میں ایسے جذب ہوتے ہیں کہ ان سے اللہ کے عرفان معرفت الہیہ کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ جن کے دل مارپت کے نور سے روشن ہوئے ان کے لب نہیں کھلتے ہیں انہیں فرصت نہیں ملتی اللہ کے جلبوں سے عرفان الہی کے جام پیتے ہوئے اور وہ ایسے بے خود ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا سنائی دیتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے اس لیے وہ چپ ہو جاتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک حیرت ہے تحیر ہے جو ان کے اندر جنم لیتی ہے ایک حیرت ہے جو ان کے اندر جنم لیتی رہتی ہے ایک عشق ہے جو ان کے اندر تڑپتا رہتا ہے طلب محبوب کی طلب کا پودا ہمیشہ پروان چڑھتا رہتا ہے ان کا اشتیاق ورفتگی شوق عشق اور جنوب بڑھتا چلا جاتا ہے اس لیے پھر وہ لب کو شاہی نہیں کرتے وہ خاموش ہو جاتے ہیں لہذا شاعر نے محرم اور نامحرم کو برابر قرار دیا کیونکہ نامحرم علم نہ ہونے کی وجہ سے چپ رہتا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا اور جو جانتا ہے جو محرم ہے جو واقف ہے جو عرفان الہی کے نور سے جس کا دل روشن ہے اسے چپ لگ جاتی ہے اور وہ بھی کچھ نہیں کہتا لہذا اس لیے شاعر نے دونوں کو ایک جیسا کرا دیا اب شیر ہے کہ حیارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا کچھ کہنا سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا اور بچو شیر ہے کہ زرے زرے سے یہ پہلے مفہوم میں یہ لکھنا ہے زرے زرے سے آیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے یہ پہلے میں لکھنا ہے اور دوسرے مفہوم میں یہ اوپر والا شیر تو بچو نوٹ کر لیں اسے اچھی طرح سمجھیں تزاد سلبی کیا ہے اور جو شیر میں نے بتایا اس کے دونوں پہلو آپ نے بیان کرنے ہیں اشار نوٹ کرنے اگری لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ ہمی ناصر خدا حضر